جی اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور ہمارے ساتھ بیڈم گراشتہ یاکوب جو کے سام کا ایم پی اے ہیں جھنگ کی اور اس بار پھر وہ انتخابی اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں اور پی پی اکسو ستائیس سے امیدوار ہے پاکستان مسلمنی نون کی جانب سے انہیں ٹکٹ پی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے سلام علیکم میں ایک بار پھر جھنگ میں جو ہے وہ پہلی خاتون تھی دوہزار تیرہ میں جو جھنگ سے پہلی ایم پی اے جو ہے منتخب ہوئی اور انہوں نے جو ترقیاتی کام کروائے اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر آپ پر کیا منشور ہے اس بار دوبارہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں جی حفظ اللہ پہلے بھی مجھے جھنگ کی جو عوام تھی انہوں نے یہ ایک آنر دیا کہ انہوں نے میرے پر اعتماد کیا اور اب ایک دفعہ پھر میری قیادت نے بھی میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے ٹکٹ جاری کیا تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہماری سیاست کا جو مقصد اور نہور تھا وہ صرف اور صرف اس کے پاس ایک ہی ہمیشہ بات رہی کہ ہم نے اس جھنگ کی محلومی قدور کرنا اور اس جھنگ کے جو بنیادی حقوق جو کہ اس سے پہلے وقت میں ہونے والے نمائندوں نے کبھی ان کو اہمیت نہیں دی اور کبھی ان کو حل کرنے کی ضرورت محسنج نہیں کی ہم نے ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ جنگ میں اگر کسی نے ترقیاتی کاموں کا رواہی ڈالا تو اشیق محمد یکم تھے جنگ میں ترقیاتی کام کا جو آغاز ہے وہ ان کے دور میں ہوا اور اسی سلسل کو الحمدللہ میں نے دو ہزار تیرہ میں منتخب ہو کر آگے بڑھایا اور وہ تو سلسل لے کر میں چلتی رہی اور جو ترقیاتی جو منصوبے تھے اور جو ضرورت تھی اس جنگ کو اس کے اندر میں نے اپنا بھرپوری ساڑا اور آنے والے وقت میں جو ہمارے منشور کے اندر شامل ہے تو یہ ہے کہ اس کے اندر چکے پاپولیشن بہت بڑھ چکی ہے لیکن ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا ایک سیون ہسپیٹل ہے جو کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے اس بوجھ کو ڈیر نہیں کر سکتا تو جیسے ہی پیشنٹ جاتے ہیں کوئی ہیڈ انجری یا لیک انجری کوئی ایسی ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کو اندر آنے کی بجائے ان کو وہی سے تسلواد رفت کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا جس کا مقصد تھا کہ جنگ کے اندر ہم اس کرائیٹیریا کو میٹ کر سکیں جو کہ میڈیکل کالیج کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک 150 بیٹ کا ہسپیٹل شروع کرایا 220 یا 250 بیٹ کا ہسپیٹل ہمارے پاس بجوئی تھا کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب تک آپ کے پاس 400 بیٹ کا ہسپیٹل نہیں ہوگا آپ وہاں پہ میڈیکل کالیج کی دیوان ہی نہیں کر سکتے تو اب الحمدللہ ہم اس کرائیٹیریا کو میٹ کر چکے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میرے آنے والے وقت میں جنگ کے اندر میڈیکل کالیج ضرور بنے کا ایشی ہے جو میں سوال سوچ کے آیا تھا کہ میں میڈم صاحبہ سے یہ بات کروں گا اور یہ جنگ کے درینہ جو مطالبات ہیں اور بڑا ایشیو ہے کیونکہ تیچنگ ہسپیٹل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں فیصلہ بات 80 کلومیٹر سفر دیکھ کر کے جانا پڑتا ہے یا تو پھر لاہور جانا پڑتا ہے اور مریضوں کو کافی بڑا مسئلہ ہے اور میڈر صاحبہ سب سے بڑا جنگ کا مسئلہ ہے وہ اس وقت ہیلت کے حوالے سے ہے اور یہ آپ کے منشور پہ شامل ہے یہ تو بہت خوشی ہوئی جانگر اچھا میڈر صاحبہ تعلیم پہ بھی اپنے دور اقتدار میں آپ نے خاصی توجہ دی ہے وہ کون سے تعلیم کے حوالے سے جو میں وہ اقتماد کے جی سب سے پہلے تو جب میں نے منتخب ہوئی تو مجھے بہت سارے میں نے خود وزرٹ کیا ایڈوکیشن کے لحاظ سے جنگ سیٹی کے اندر میرا ایک جانا ہوا تو وہاں پہ اس وقت ایک سکول میں نے دیکھا کہ کورے جنگ سیٹی کے اندر وائس کا جو ایک سکول تھا اس میں صرف دو کمرے تھے اور جو بچے تھے وہ وہاں پہ بلکل ایسے بھرے ہوئے تھے جیسے وہ بچے نہ ہو کچھ جانوروں کے جیسے باڑے میں مجمع ہوتا ہے اس طرح الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے حمد دی اور میری مدد کی آج آپ وہاں پہ جا کر دیکھیں تو وہاں پہ ایک مارڈل سکول جو سیل صاحب نے اس وقت شروع کیا کچھ زلوں کے لیے پائلٹ پروجیکٹ تو اس میں اللہ تعالی نے مجھے دیو ایک سکول ان میں سے حاصل کرنی تھی جو کرنے میں میری مدد کی آج وہاں پہ ماشاءاللہ وہ ایک ملڑکوں کے لیے مارڈل سکول جو ہے وہ جھنگ سٹی کے اندر مجھوں کے اور بچے وہاں پہ ماشاءاللہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے منصوب ہیں جنہیں سپیٹ ٹاؤن کے لیے بچیوں کے لیے کالیج ہے جو کہ ان کی بیسک ضرورت تھی جو کہ ستر سال میں صرف ہمارے جھنگ کے اندر ایک خواتین کا لیکن شیخ صاحب نے اس کے روایت ڈالی انہوں نے سٹی کی بچیوں کو کالیج دیا تو مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا تو میں نے سپیٹ ٹاؤن کی بچیوں کو ان کے دورٹ سٹی کے لیے اور یہ بہت بڑے کام ہے یہ دیکھیں کہ ارسل دراز سے صرف ایک ہی خواتین کالیج جھنگ میں جو لوگ نہیں جانتے جھنگ کو جو لوگ جھنگ کے ہیں وہ تو جانتے اس بات کو اور خاص اور پر پی پی 127 کی حوام کو یہ جانا ضروری ہے کہ جھنگ میں صرف ایک کالیج تھا خواتین کالیج لیکن میڈم صاحب کے دور میں دو کالیج میں زافہ ہوا اور دو ڈگری کالیج اور پر آئے گئے اچھا آپ کے سمجھتی ہیں جھنگ کی عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو بہت سارے اس میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے کیا کبھی آپ نے سیوریج کے مسئلے کو حل کرنے میں آپ نے اپنے کے دار ادھر کیا جی میں ضرور بتانا آپ کو چاہوں گی کہ 2013 میں منتخم ہونے کے بعد اسی سیوریج کے پروگلم کو جب ہم نے دیکھا کہ روڈز بن جاتے ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ ٹوپ ٹوپ کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا بیسک جو ریزن تھا وہ ہمارے سیوریج کے نظام کا وہ صدا ہو جانا تھا کیونکہ پاکستان بننے کے بعد عبادی چونکہ کم تھی اور آج اس عبادی کا وہ پورا کرنے کے لیے وہ نکافی تھا تو جس کی وجہ سے بہت سارے سیوریج کے ایسے مسائل تھے اس کے لیے ہم نے ایک منصوبہ شروع کیا جھنگ کے اندر ڈسپوزلز کا تو وہ پانچ ڈسپوزل اس وقت ہمیں شروع کروائے جو اپنے ٹائم ہیں کیونکہ میں ڈسکولیفائی ہو گئی تیم سال بہت اور میں اگر وہ ٹائم مجھے مل جاتا تو وہ وقت ملتا تو میں وہ کمپلیٹ کر جاتے ہیں لیکن بدقسمتی کہیں اس جھنگ کی کہ وہ منصوبے میرے کچھ سیونٹی پرسنٹ کچھ اٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے لیکن حق تو یہ بنتا تھا کہ جھنگ کی درد رکھنے والے جو نمائندے اگر جھنگ کو ملتے تو اس بات سے قطع نظر کہ یہ منصوبہ کس نے شروع کیا اور اس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد کس کا نام پر جائے گا وہ اس بات کو دیکھتے کہ اس کے کمپلیٹ ہونے پر جھنگ کی عوام کو کتنی سہولت ملے گی اگر وہ اس بات کو متے نظر رکھتے تو اس کو کمپلیٹ کرانے میں وہ ضرور کردار ادا کرتے بٹ انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن آج ہم مشکور ہیں کہ آج کی جو گومنٹ ہے انہوں نے کچھ پیسہ مجودہ جو سیٹ اپ چل رہے ہیں انہوں نے اس کے لئے کچھ رقم لگا کر جو منصوبوں کو وہ پیہ تک مل تک پوچھانے جا رہے ہیں بنیاد ہم نے رکھی بنیاد ہم نے رکھی اور آج وہ منصوبیں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ بیدی نے وانیر آپ کے یہ جو جھنگ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اور اس کو میں نے لک آفٹر کیا تو بیدی نے وانیر آپ کے جھنگ کے اندر آپ کو جو روڈز کے اوپر پانی اور سیوریج کی جو بدحالی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ختم ہوتی ہی نظر آئے جی بلکل جھنگ کے اگر ہم بات کریں یہاں کے مسائل کے حوالے سے تو سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا تھا اور اسے حل کرنے میں میڈم صاحبہ نے اس کی بنیاد رٹھی اور آج نگران جو سیٹ اپ ہے اس میں نگران وزیراعلا پنجام حسن نکویچ ہوئے ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ایسے حل کرنے میں اور کچھ کافی بہتری آئی ہے بیڈم صاحبہ آخری سوال ہے آپ کا بھی بخت کیمتی ہے کیونکہ بیڈم صاحبہ سے ہم نے خصوصی بخت لیا کیونکہ انتخابی مہم میں کافی مصروف ہیں جھنگ کو ڈویزر بنانے کا ایک بڑا مطالبہ جھنگ کی عوام کو اکثر کرتی ہیں تو اسے ڈویزر بنانے کے لیے ٹوپا ٹیکسین گوجرہ کو ہمیں شامل کرنا ہوگا پیٹم اس مسئل کو حل کرنے میں کس طرح سکردار ادا کیا جا سکتا ہے اور آپ کے مشہور میں کیا یہ شامل ہے جی بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ڈویزر بنانے کا ایک خاص مقصود ہوتا ہے اس علاقے کو ایک خاص بجٹ کی الوکیشن ہوتی ہے جس سے اس کے بہت سارے ایک مسائل کا خاتم ہوتا ہے دیکھیں ہمارا جھنگ بڑا پسند ہے یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں پسند ہے یہاں پہ روزگار کے ماں کے بہت کام ہے اور پسندہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کو آنٹ اف سٹی جا کر اپنے روزگار کے لیے جانا پڑتا ہے تو ہمارے منشور میں یہ صرف احضرت شامل ہے کہ جھنگ کو نویین بنایا جائے جو مجسم ہوں اور جو جھنگ کے رہنے والے پاس ہیں ان کو اپنے جھنگ کے اندر رہتے ہوئے جو مجسم ہوں یہ ہمارے منشور میں شامل ہیں اور منشور میں جو سرے دست ایک دوسری چیز جو کہ اس سے پہلے انتہائی سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے جھنگ کو موٹر ویسے بھو رکھتا ہے اور لوگوں کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں یا تو ہمیں گوجرا جانا پڑتا ہے یا تو پھر انہیں چوہر وہ چراغہ با جانا پڑتا ہے یعنی کہ چار پچاس کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہمارے گوجرا کو ملا جانا کو ملا اور ہمیں نہ مل سکا اس لئے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیولائزیشن ہو جائے اور یہ ہمارا جو لوگ اس بری حالات میں جو روڈ ہے رسلاباد روڈ اس کو کچھ ایکسپریس کی طور پر بن جائے تاکہ ہم جلد از جلد اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں یہ ہمارے منشور میں چامل ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور ہم چاہتے تھے کہ بیڈم راشتر یاہوب ان سے بات کریں ان کا منشور جانے کیونکہ اس بار پھر وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں آئندہ انتخابات 2024 کے حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ جہاں مختلف امیدواروں کے انٹریوز کر رہے ہیں تو انٹریو تھا ہمارا وہ تھا پھر وہ انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں عوام مجھے موقع دیتی ہے تو انشاءاللہ منتخب ہو کے عوام کے جس طرح سے پہلے ہم نے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر عوام کی آواز بنیں گے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ